نحمدہو و نسلی علی رسول کریم امم آباد ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم صفائی کا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روایت پر کلام موجود ہے لیکن اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے جو علماء فقہاء اور محدثین صفیات ویسی ہیں کہ چاہے کلام و روایت میں لیکن اگر وہ فضائل میں ہیں تو اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے اس میں عمل بھی کرنا چاہیے تو صفائی مسلمان کے لئے نصف ایمان ہے آج بھی مسلمان ممالک جو زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ صفائی پر ضرور دیتے ہیں اور انصاف پر ضرور دیتے ہیں دو چیزیں بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے معاشرہ اسلامی ہے لیکن یہ تفریق نہیں ہوتی بڑے اور چھوٹے میں امیر و غریب ہیں اور چاہے بڑا جرم کرے یا چھوٹا جرم کرے اس میں فرق نہیں رکھا جاتا مجرم مجرم میں اور دوسرا صفائی ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں کا فقدان ہیں بلکہ ہماری گھٹی میں بھی شامل نہیں ہیں ہم بڑے اور چھوٹے کا فرق بھی کرتے ہیں اتماعی طور پر اوپر سے نیچے تک بڑا مجرم چھوٹا مجرم اسی طرح صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں آپ اندرہ کیجئے کئی سو سال پہلے تاریخ فرشتہ صاحب تاریخ فرشتہ لکھتے ہیں کیسو معاشرے میں یعنی ہمارے خطے میں بڑے صغیر میں کہ لوگ کچھرا گھر کے باہر ڈالتے ہیں کہ اتنے سو سال گزرنے کے باوجود ہماری فطرت ہماری نہیں تبدیل ہوئی اور انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہر میں اور ہوتے ہیں یہ باطن میں اور ہوتے ہیں وہ بھی یہی مثال ہے تو خیر برحال ایک مثال سناتا ہوں تاکہ میں پتہ چلے کہ اگر ہمارے بڑے ہماری بڑی قیادت چاہو دینی ہو سیاسی ہو حکمران ہو اگر وہ عمل کریں تو یقیناً معاشرہ ہمارا نمونہ بن جائے گا مثال بن جائے گا دنیا کے لئے حضرت اکتہ صرف مولانا دفکار ہم نشبندی صاحب کے ساتھ سفر کرنا نصیب ہوا ہے تو میں ایک واقعہ سناتا تو کہ اسلام باہ اسلام باہد ائرپورٹ پر حضرت کے خلفہ میں سے خلیفہ نے کیلہ کھایا اور چھلکہ ریچے پھینک دیا پندہ دا کیجئے کہ حضرت عمومی طور پر اس طرح تنبیہ زیادہ نہیں کرتے غصہ زیادہ نہیں کرتے لوگوں کے سامنے لیکن اس وقت تو ان سے فرمایا کہ آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ کیلہ کا چھلکہ یہ کہیں اور پھینک نہ تھا یا دس بین میں پھینک نہ تھا یا کڑی دان میں پھینک نہ تھا یہی جگہ تھی پھینکنے کی اب یہ اٹھائیے اور وہاں پھینکیے جہاں اس کی جگہ ہے اور یہ تنبیہ فرمائیں بیائن ہی مجھے وہ یاد آگیا میرے استاد محترم حضرت شیخ علیہ السلام حضرت عزید مولانا تک اسمانی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد باجد اپنے استاد محترم حضرت سید اسکر حسین شاہ صلی اللہ علیہ دالوں گیوان میں ان کے پاس تشریف لے گئے یعنی حاضر ہوئے شہگر تھے وہ استاد تھے تو فروٹ کھائے چھلکے کے لئے حضرت مفتی عدن پاکستان مفتی شفیصہ برحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم کے بارے صرف انہوں نے عرض کیا حضرت آپ فرمائیں تمہیں چھلکے ڈال کر آجو تو فرمائیں کیا تمہیں چھلکے ڈالنا آتا ہے تو عرض کیا حضرت اس کے لئے کونسی ڈگری اور ڈیپلیموی کے ضرورات ہے تو میں حاضر ہوا تھے تو سکھایا کہ کونسا چھلکا کہاں ڈالنا ہے وہ کیسے ڈالنا ہے تو آئیے آج ہم معاشرے میں تہہ کر لیں کہ ہم گندگی کو دور کریں ہم صفحی کا احتمام کریں اگر ہمارے بڑے چاہے وہ گھر کا بڑا ہو محلے کا بڑا ہو مسجد کا بڑا ہو ادارے کا بڑا ہو یا مدرسے کا بڑا ہو کالج کا بڑا ہو اگر وہ عمل کرے یعنی برابری قانون پر عمل درامت اور صفحی تو حقیناً بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اپنے طور پر جہاں تقمیم کن ہوگا اس پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے پیار محبت سے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے